کہیں کنمنشن کرتے جا رہی ہیں اور آج بھی ناشنل کانفرنس کی جانب سے کھوری بٹ پورا کلگاہ میں پارٹی کنمنشن کے نکات کیا گیا جس میں پارٹی کے سینئر لیڈران کے ساتھ ساتھ پارٹی ورکنوں کے کچھی خاصی تعداد نے شرکت کی اور یہاں پارٹی ورکنوں پر زور دیا گیا کہ وہ پارٹی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے زمینی سطح پر کام کریں اور پارٹی کے منشور کو گرگر تک پہنچائیں وہیں بی جے پی کی تنقید کرتے ہوئے بتایا گیا کہ بی جے پی جمہو کشمیر میں انتخابات کرانے سے ڈر رہی ہے اور الیڈی سی کرگل کے انتخابات کے نتائج دیکھ کر بی جے پی تو گبرا گئی ہے یہ بتایا سکینہ یتو نے سنیے گا سکینہ یتو کیا بتا رہی ہے پارے ہیں پچھلے چودہ سے لے کے آج سکتو جمہو کشمیر میں دو بار الیکشن ہونے چاہیے دو بار الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں نے چننی ہوتی لیکن پچھلے چودہ کے بعد تو بی جے پی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈر رہی ہے الیکشن کرنے سے لوگ کافی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں مشکلات سے دو چار ہے لوگ چاہے وہ بجلی کا مسئلہ ہو بجلی کا تو نام نشان نہیں ہے کہیں پہ چاہے وہ ریشن کا مسئلہ ہو ہر جگہ بی پی ایل کارڈ کاٹے دئے گئے ان کو انتدائی کارڈ جو گریب ان کو ملی تھے سرکار میں ہمارے ان کو ختم کیا گیا ای پی ایل کارڈ رکھے ہیں نام کے لیے تو اعلان کیا گیا ہے کہ فری ریشن ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو جتنے ہمارے سرکار میں ریشن بلتا تھا اس میں آج شاید سکینیاتو نیشنل کانفرنس کی لیڈر سابقہ وزیر جنبو کشمیر کے کھلگان کے حلاقے لیکن کانگریس بھی جل سے جلو اس کوش کروشنگ کی کوشنگ کی کوشنگ کری ہے اور کانگریس نے آج پتلی باگ پاپور میں بھی ایک پارٹی کے پروگرام کا منافت کیا تھا اور اس پروگرام میں پارٹی کے لیڈران اور دوسرے لوگوں نے پارٹی کی تعمیری منصوبہ بندی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا اور یہاں پارٹی کے نائب صدر محمد انور بٹ نے اس موقع پر اپنے حاضرین سے خطاب کرتے بتایا کہ پارٹی کی بنیادی اقدار سے وابستی پر زور دیا جائے مختلف مسائل پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا اور ساتھ میں بی جے پی پر تنقید بھی کی گئی کانگریس کی بات کرنے اور کانگریس کی نائب صدر محمد انور بٹ نے اس کنمنچن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جمع کشمیر منتخابات کے نکات میں تاخیر اور منطقہ حکومت کی عدم موجودگی میں لوگ ہر فورم پر خود کو ناقابل سماعت محسوس کر رہے ہیں جو یہ دوزر انیس سے جو حالت بنایے گئی ہے اس یوٹی کے لئے اس وریاستگار یہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اس دلدلے سے نکال کر یہاں کے عوام کو اسپیشلی جو ویروزگاروں کا مسئلہ ہے ویروزگاروں کے لئے روزگار یہاں کے حالات بغل جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہر لحاظ سے یہاں کے عوام کو یہ زخم جو دیے گئے ہیں دوزار انجس سے آج تک ان پر مرب بگانے کی کوشش کریں اور ناظرین چلیے ڈلجیل کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا بھولے نہیں ہوں گیا سیناغر کے ڈلجیل میں پرسنو آگ لگی تھی رات دیر گئی قریباً دو بجے رات کے لگی آگ میں پانچ کے قریب ہاں سپورٹوں میں آگ لگی تھی تین وہاں پہ لوگوں کے مارے جانے کی خبر تھی اور آج ناشنل کورنفرنس کے لیڈر تنویر صادق نے یہاں ڈلجیل کا دورہ کیا اور اس آگ کے نتیجے میں جو ہاؤس بوٹوں کا نقصان ہوا تھا اور اس پر انہوں نے اپنے دکھ کا اظہار بھی کیا انہوں نے یہاں پہ سرکار سے اپیل کرتے ہیں بتایا کہ اس تباہ کن آتشگل سے متاثرہ ہاؤس بوٹوں کو کم سور پر کرزے فران کے جائیں اور مالکان کو دوبارہ ہی ہاؤس بوٹ تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے کیونکہ یہ ان کے ذریعے معاش ہے کشتری مالکان میں سے کسی کو بلا جواز حراستان کے بغیر اس کی مقمل تحقیقات کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا دیکھیں بہت افسوسناک ہے جو پرسوں سیٹرڈی کوئنسیڈنٹ ہوا نہ صرف ایک بلکہ پانچ ہاؤس بوٹس آتشتروں جس میں شاید دس بندرہ کروڑ کا لقصان ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ تین بنگلہ دیشی ٹوریس جو ہے وہ بھی مارے گئے اس میں اب جو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اب اس میں انویسٹیگیشن تو ہے لیکن اس انویسٹیگیشن کے بنیاد پہ جو وہاں کے اونرز ہیں جنہیں اپنا سب کچھ کھویا ہے ان کے اوپر حیرسمنٹ نہیں ہونا چاہے آپ انویسٹیگیشن کیجئے بلکل وہ جو اونرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں پورا سپورٹ کریں گے پر وہ ایک گیارڈ سٹک نہیں ہونا چاہے ان کا بیچار ان کو حیرسمنٹ کرنے کے لئے ڈلزیل کا واقعہ تنمیر صادق ناشنل کونفرنس کے لیڈر لیکن آپ کو بتائیں ایک چھوٹا سا تجارتی وقفہ ہم بریک کے بعد ملیں گے اور بھی معاملات ہیں خبریں تجارتی وقفے کے بعد